السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو وقف امینڈمنٹ بل 8 اگز 2024 کو لوگ سبا میں پیش کی گئی جسے اپوزیشن پارٹیوں نے جم کر اپوز کیا اور ابھی اس بل کو جوائنٹ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے جوائنٹ کمیٹی نے 13 سپٹمبر 2024 کا وقت دیا ہے پبلک کو یہ جاننے کے لیے کہ اس بل کو پاس کیا جائے یا فیل کیا جائے اب یہ بل پبلک کے ہاتھوں میں ہے آئیے جانتے ہیں وقف بورڈ کیا ہے وقف بورڈ 1925 سے سٹارٹ ہوا ہے جسے مسلمانوں نے اپنی جائدہ پراپرٹی لینڈ اللہ دیا للہ اللہ کے نام پر وقف کو دے دیا جاتا ہے جسے وقف مسلمانوں کے فائدے کے لیے یوز کرتا ہے اس کا جو بھی فائدہ ہوگا وہ واپس مسلمانوں کی فلاوہ بہبودی کے لیے سرف کرتا ہے 1925 سے 2024 تک وقف کی اتنی بڑی پراپرٹی ہے جو انڈیا کی تھرڈ لارجسٹ اونرشپ ہے آفٹر ٹرین اور آرمی کے بعد تو آئیے جانتے ہیں وقف امینڈمنٹ بل کیا ہے پہلی بات اس میں ایک تو نان مسلمز کو شامل کر دیا جائے گا اور دوسرا سنٹرل گورنمنٹ آفیسرز کو اس میں اپوائنٹ کر کے پاور دے دیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل کا ہم انکار کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے دیکھئے ویسے تو وقف بورڈ سالانہ ہم کو بارہ ہزار کروڑ روپیے کی پروفٹ کر کر دینا چاہیے لیکن صرف پانسو یا چھ سو کروڑ ہی پروفٹ کر کر دے رہا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اسی لیے بی جے پی حکومت نے اس بل میں ٹانگ اڑائی ہے ہوت بھی ہمارے داد بھی ہمارے اگر چابنا ہمارے ہوت کو ہے تو ہم ہی چابیں گے دوسروں کو کیوں چابنے دیں گے اور دیکھا بھی جائے تو بی جے پی حکومت بار بار مسلمانوں کو ایک ہونے کا اشارہ دیتی آ رہی ہے جیسے کہ بابری مسجد کے ٹائم پر تین طلاق کر ٹائم پر اس کے بعد وغیرہ وغیرہ چیزوں میں اور اب وقف امینڈمنٹ بل کے تحت یہ ایک اشارہ ہے اللہ کی طرف سے بھی کہ مسلمان ایک ہو جاؤ لیکن ہم ہوتے نہیں ہیں ہم بندر کی طرح کتوں کی طرح کھیکڑوں کی طرح لڑتے جھگڑتے لونچتے اور ایک کا پیر ایک پکڑ کر نیچے گراتے جا رہے ہیں یہ کب ہوں گے اور چنپڑن کے اندر کتنے مساجد کتنے مدرسے کتنے پراپرٹیز اور کتنے دائرے وقف بوڑ کے اندر ہیں یہ ہم کبھی نہ جانے اور نہ کبھی جاننے کی کوشش بھی کریں گے بہرحال وقف پراپرٹی مسلمانوں کی ہے اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی ہونا بہتر ہے ہم کیوں کر غیر کو ہمارے گھر کے اندر داخل کرنا پسند کریں گے اس بل کا انکار پورے شور سے پورے زور سے پورے جوش سے کریں سکرین پر دیئے گئے کیو آر کورٹ کو سکین کرتے ہوئے یا یو آر لنک کو کلک کر کے اوپن کر کے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے جی میل آپ کا اوپن ہو کر میٹر اپنے آپ آ جائے گا بس سنڈ کا بٹن کلک کر کے اپنا احتجاج جوائنٹ کمیٹی تک پہنچا سکتے ہیں یہ ضرور کریں یہ ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے بہت ضروری ہے ہم کیوں کر غیر مسلمان کو اس میں شامل کریں ہوت بھی ہمارے زبان بھی ہماری داد بھی ہمارے چابیں گے تو ہم اپنی زبان چابیں گے اپنے ہوت چابیں گے دوسروں کو چاپ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا اس عمل کو پرزور سے 13 سپٹمبر تک کا ہی وقت ہے اس کو ضرور پورا کریں اللہ حافظ